اسلام علیکم چھے کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزی میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں تجھے یہاں پر آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کچھ ٹیسٹی اور مزیدار اور ڈیفرنٹ سا بریکفرسٹ کرنے کا تو میں یہاں پر بہت ہی مزیدار سا جو سپینچ آملیٹ ہوتا ہے وہ بنانے لگی ہوں بہت ہی زیادہ میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں نہ وہ کم ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مزی کا بنا تھا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو خیر جی یہاں پر سب سے پہلے تو بٹر جو ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں مجھے بریکفرسٹ میں بٹر لینا بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے میں بٹر کی بہت بڑی جو ہوں وہ فین ہوں اور یہ جو ہے یہ سالٹڈ والا بٹر ہے اس کے لابا ہول گرین کی جو بریڈ ہے میں نے وہ لے لیتی ہنی ویٹ میں اور سپینچ کیونکہ بلکل ہی فریش آئے بھی تھی اور اس کے فریشنس کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ مزیدار سا جو فریش سا سینڈوچ ہے وہ یہاں پر آج بریکفرسٹ میں جو ہے جو ہونا چاہیے تو یہاں پر میں وہ بنانے لگی ہوں سب سے پہلے آپ جو ایگ ہے اس کو لینا ہے اور یہاں پر اس کو آپ نے کر لینا ہے اچھے سے بیٹ بہت زیادہ ایزی ہے اور ہر جگہ سے آپ کو سپینچ جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گی اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی چیز بھی جائے گی آپ چاہے تو سلائز بھی use کر سکتے ہیں اچھا میں نے انڈے میں تھوڑی سی بلیک پیپر سالٹ اور تھوڑی سی گرین چلیز ڈالی تھی تیسٹ زیادہ اپنے حساب سے جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کے بعد آپ نے اس میں سپینچ ڈال دینی ہے اگر آپ آپ کو ٹومیٹوز کا ٹیسٹ پسند ہے وہ ڈال دینی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں میشرووم بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہوتے میرے پاس ہمیں ضرور ڈالتے لیکن میرے پاس تھے نہیں تو یہاں پر سیمپل آپ نے یہ ساری چیزیں ڈالنی میں نے اچھی قوانٹیٹی میں جو سپینچ ہے جو پالک ہے میں نے وہ لیتی اور اس کے اوپر آپ نے ڈال دینی ہے جی خوب ساری سی چیز یا جس بھی ساب سے آپ لائک کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ہلکا سا فولڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو پکا لینا ہے جیسی آپ کو لگے کہ جو چیز ہے وہ ملت ہونی شروع ہو گئی ہے تو بس یہ ریڈی ہے آپ اس کو پلین بھی کھا ستے ہیں لیکن مجھے تھوڑی سے زیادہ بھوک لگی تھی اور میرا سانڈوچ کانے کا مور تھا تو میں نے یہاں پر دو جو ٹوست ہیں وہ لے لیے اور ان کے اوپر اپنی پسند کی سوسز لگائی ہیں اور سوسز اپنے پسند کی سوسز لگائی ہیں اور سوسز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے میں اس میں مائو اور ج سوسز کے بغیر میں کوئی سینڈوچ نہیں کھاتی ہوں میں نے وہ لگائی ہے اور اتنا کوئی مجھے مزہ آیا یقین کرے کہ ہر بائٹ پر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا مزے کی جو چیز ہے وہ کھا لیا ہے مجھے کیا جو ہے وہ بنانا آگیا ہے مجھے سبوے کے سینڈوچز ہوتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہاں پر کیونکہ سبوے حلال نہیں ہے تو اس وجہ سے دل کو مارنا پڑتا ہے ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن کافی حد تک اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ سمیلر تھا سبوے کے سینڈوچ جیسا بہت زیادہ مجھے تو آج کے بریکپسٹ میں جو ہے مزہ آیا اور میں سکون سے اپنا ٹی وی ٹائم ہے ساتھ ساتھ وہ بھی انجوائی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا مزیدار سا جو بریکپسٹ ہے وہ انجوائی کر رہی ہوں تو آج کے ناشتے کہ مجھے تو آیا ہے بہت زیادہ مزہ بہت زیادہ جو ہے یہ تیسٹی بنتا ہے آپ نے بھی اس کو ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ جے گارڈن کم تھوڑا سا اپنے نیچے وال جو ایریا ہے مطلب گارڈن اتنا بڑا تو نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے لیکن جتنی بھی بوشیز تھی کافی ساری پہلے کٹ ہو چکی تھی اور جو ابھی تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ بھی یہاں پر کٹ ہو رہی اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آج جو ویدر ہے وہ بھی دھوپ چھاؤں والا ہے مطلب کبھی دھوپ آ جاتی ہے کبھی جو ہے وہ چھاؤں آ جاتی ہے تو خیر جی یہاں پر ابھی ٹائم آ چکا تھا کھانا بنانے کا آرائن یہاں پر سو چکا ہے ہے تھوڑا بہت جو میس ہے اس نے وہ کریٹ کر دیا ہے جی گھر میں اور اس کے ہاتھ میں یہ ایک سیل کا ہم نے جو بیٹریز ہوتی ہیں سیل ہوتے ہیں اس کا ہم نے پورا باکس بنائے ہوئے اور اس کو یہ باکس نظر آ گیا اب وہ کیا کرتا ہے ہر ٹائم سارے سیل نکال کے اور لے کے بیٹھا رہتا ہے اور پھر یہاں وہاں سوفوں کے نیچے جا رہے ہیں بیٹھ کے نیچے جا رہے ہیں تو میں اس کو یہاں سے غائے بھی کر دوں گی کہ نہ اس کو نظر آئے اور نہ یہ جو ہے دوبارہ ان کو چھیڑے اور اس میں نے فرائز بنایا ہے لیکن یہ بچہ چوزی اور موڈی ہے اس نے ایک بھی فرائز نہیں چکا کہ میں نے آپ کو نورلز کھے تھے اور آپ نے میری لیے جو ہے وہ فرائز کیو بنائے تو خیر جی پھر دوبارہ سے میں نے اس کے لیے یہاں پر نورلز بنایا ہے کیونکہ اس کا نورلز کھانے کا موڈ تھا اور مجھے لگا فرائز یہ میں بنا دیتی ہوں تو کھا لے گا کافی دن سے اس نے فرائز نہیں کھا لیکن اس نے ایک بھی نہیں چکھا اب جو ہے یہ میں برڈز کو ڈال دوں گی جو ڈکیس کو ہم لوگ جاتے ہیں ڈیلی شام کو کھانا دینے اسی میں یہ بھی ایڈ کر دوں گی تو آئی ہوپ کے برڈز جو ہیں یا ڈکیس اس کو خوشی سے کھا لیں گی اور اس کے باجے کچن جو ہے ماشاء اللہ سے وہاں پہ آ کے بھی اب مجھے اچھا لگتا ہے دل کو خوشی ہوتی ہے جب آپ نئی نہیں کوئی چیز لاتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو خیر جی یہاں پر یہ میں لیکھ آئی تھی ہے واش کلوز جس کو کہ میں کچن میں ایسے رومال ای اس کو کلین کر دیتے ہیں اس کا صرف ایتنا سا کام ہے تو یہ میں تھوڑے گری وائٹ اس کلر کی ٹون میں لے آئی تھی کیونکہ کچن کے ایزی لائنرز بھی چھائی تھی وہ بھی اسی ٹون میں تھے تو میں نے کہا جلو میچ ہو جائیں گے اور میں ہمیشہ جو ہم نے کچن کی کلیننگ کے لیے انہی کو یوز کرتی ہوں ایک تو یہ کٹن سٹف میں ہے اور بہت جو ہے وہ اچھے رہتے ہیں واش میں بھی جو ہے ان کے ایزی رہتا ہے اور اس کے بعد یہاں برجی پالک آئی بھی تھی بہت زیادہ فریش ت جو ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو فریش ویجیٹیبلز ہیں انہی کو بنا لیا جائے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ورنہ یوزیل ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں فروزن ویجیٹیبلز ہوں وہ ہی یوز کرتی ہوں اور ویسے بھی میری اسمین کا دل بھی کر رہا تھا انہوں نے کہا بہت ٹائم ہو گیا اور یہ انہوں نے کہہ کے پالک دی تھی کہ آپ پالک لے لیں اور پر کسی دن پالک بنائی گا خیر وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے تھے پالک بنی ہوئی دیکھے جیسے ہی وہ خیرے انہوں نے کہا بہت جی بہت پالک بنی ہوئے میری دور ہوتیاں جو ہے آپ نے وہ بنا نہیں ہے تو جی پالک جو ہے میں نے بڑے ہی آسان سے طریقے سے بنایا ہے سمپل میں نے مسالہ بھونا ہے اور اس میں جو ہے میں نے اپنے آلو ایٹ کر دیا اس کے بعد میں نے پالک ایٹ کر دی تھی اور مجھے آئیڈیا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اٹھ ستا ہے اور اس کے اٹھنے کا مقصد ہے کہ پھر اس نے گوڑ سے جو ہے وہ بلکل نہیں اترنا ہے اور وہ ہی کاؤں ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا بھی میں مسالہ بھونا ہی رہی تھی کہ یہاں پر رہا ہے کہ ہاں بھو گئے اور پھر ان کو اٹھا ہے کہ میں نے تو آپ کی گوڑ سے جو ہے وہ اترنا ہی نہیں ہے پورا ایک گھنٹہ جو ہے پھر وہ اسی طرح سے میری گوڑ میں ہی رہتا ہے پتہ نہیں اس نے جو ہے وہ کب بڑے ہونا تو پھر جی میں ایک ہاتھ سے ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے میں نے اٹھایا ہے تو جب آپ کے پاس کوئی ہلس نہ ہو تو سم تائم اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو بہت پریشان کر دیتی ہیں اور یقین کریں بعد میں میری جو بازو تھی اس میں اتنا پین ہو رہا تھا سٹل ابھی بھی جو ہے اتنا زیادہ پین ہو رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ کافی بھا رہا ہے اور ایک گھنٹہ میں اس کو اٹھا کے جو کھڑی رہی ہوں اور ساسا جو کچھن کے کاموں وہ کرتی رہی ہوں اور آج ایسا ہوا تھا کہ میں نے کھانا تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کیا تھا بنانا بس میں لیزی ہوئی تھی دل ہی نہیں کر رہا تھا بیٹ سے اٹھنے کا اور پھر جب بلکل ہی ٹائم ہو گیا ساڑھے چار پانچ بہت گئے تو میں نے کہا بس اب چھ بجے سپڑنے آ جانا ہے چھ بجے ہم نے کھانا کھانا ہے اور جلدی سے جو ہوں میں فٹا فٹ سے کچھ جو ہوں ریڈی کر لوں ورنہ پھر انہوں نے بھوک لے گی ہوگی آ کے تو بجے اس بجے سے میں جو ہوں اٹھ گئی ورنہ میرا بلکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا لیکن جو ہم لوگ جتنے مرضی لیزی ہو جائیں لیکن جب ہم لوگ کچھن میں آ جاتی گا پھر آ کے ہم لوگ سب سمبھا لیتی گا تو یہاں پر بجے کچھ فروٹس آئیوے تھے ویجٹیبلز آئیوے تھے جن کو اگر آپ دو سے تین دن اگر نہ دیکھیں تو چیزیں جو ہیں وہ فوراں سے خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پر سٹراؤ ویرز بھی آئے وے دو دن ہو گئی تھی اور میں نے ان کو واش نہیں کیا تھا تو یہاں پر یہ خراب ہونے شروع ہو گئی ہیں اب یہاں پر رائن شکر ہے سکون سے تھوڑی در کے لیے بیٹھ گیا ہے اور میں ساتھ ساتھ میں میں کھانا بھی بنا رہی ہوں اور جو دوسرے کچھن کے کام ہیں جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو سوکو یہاں پر واش کر کے ویجٹیبلز کو اور فروٹس کو بھی جو ہوں وہ میں رکھ رہی ہوں اور اس کے باجے یہاں پر ابھی ہم لوگ کھانا چھنا کھا کے بلکل فارغ ہو گئی ہیں ریلیکس ہو چکے ہیں اور سارے جو فروٹس اور ویجٹیبلز تھیں وہ ساری میں نے یہاں پر واش کر کے اور سنبھال بھی دیں ہیں اب صرف اور صرف یہ جو ہرا دھنیا ہے یہ رہ گیا ہے اس کو میں کار کے اور دھبے میں ابھی ڈال لوں گی لیکن پہلے یہاں پر رائن کو بھوک سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کو یہاں پر میں پہلے تو شیک بنا دوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی کی جو کام ہے وہ میں بات میں کروں گی تو شیک میں اس کو کچھ اس طرح سے دیتی ہوں بنانا کے بغیر میں اس کو دودھ نہیں دیتی ہوں بنانا میں تھوڑا سیریل دال دیتی ہوں یوجیل اس میں میں کھجور اور بادام بھی ڈالتی ہوں لیکن وہ میرے پاس بھی بھیگے میں نہیں تھے اور اگر آپ ڈرائی ڈالیں تو وہ پھر بہت مطلب ایک تو ٹائم لیتے ہیں اور صحیح سے وہ میش بھی نہیں ہوتے لیکن اگر آپ نے ان کو دودھ میں پھگو کے رکھا ہو تو پھر وہ بہت آسانی سے میش ہو جاتے ہیں بلکل مطلب گرائنڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو ملک ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل بھی ہو جاتا ہے تو خیر جی یہاں پر آئین کا جو شیک ہے وہ ہو چکا تھا ریڈی اور اس کے یہاں پر تین فیڈر جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تھے دو جو ہے منیفل کر کے لگ دیئے اور ایک جو ہے جب یہ خالی ہو جائے گا ایک فیڈر تو دوبارہ سے اس کو جو میں ریفل کر دوں گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دن میں تین فیڈر میں دے دوں اور باقی جو ہے یہ جتنا ہو سکے یہ کھائے ویسے تو دودھ بچوں کے لیے اچھی چیز ہے لیکن اس کو زیادہ ہیلڈی جو ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں تو خیر جو اس کے بعد یہاں پر میں نے ہرہ دھنیا جو تھا اپنا وہ بھی سارا واش کر کے رکھ دیا اور بہت آسانی رہتی ہے اگر آپ کا ہرہ دھنیا اس طرح سے واش ہو کے دبے میں دالا ہو تو سمپل جی آپ نے کھانا بنائے اور اوپر سے ڈال دیا ورنہ جو ہوتا ہے کہ آپ نکالیں اور اس کو پھر کٹ کے اور ڈالیں وہ چیز مجھے بہت زیادہ مشکل لگتی ہے اور اکثر سم ٹائم جائے پھر کھانے میں نہیں دلتا ہے کہ اب اس کو نکالوں مطلب اندر لیزی ہو جاتے تو میں ہمیشہ اسی طرح سے کرتی ہوں ایک تو یہ کہ زیادہ چلتا ہے مطلب فریش جو ہے وہ زیادہ ٹائم رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لائف جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اور اس کے باتے یہاں پر کچھ گلاب جامن آئے ہوئے تھے اور اگر آپ اس کو 30 سیکنڈ کے لیے 40 سیکنڈ کے لیے اچھے سے اپنے مائکرو وی میں گرم کر کے کھائیں تو یہ کین کریں اتنے فریش ہو جاتے ہیں حالانکہ ہم لوگ ایت پر لے کے آئے تھے لیکن ایت کے بعد ون بائی ون کر کے اتنی زیادہ میٹھی چیزیں جو ہے وہ آ رہی تھی کہ ان بچاروں کو جو ہے وہ کھانے کا بلکل ٹائم ہی نہیں ملا تھا اور آت فائنلی میں نے سوچا کہ اس کی جو ہے جباری لے ہی آتے ہیں تو میں نے یہاں پر کیا کہ اس کو ون منٹ کے لیے مائکرو وی میں جو ہے وہ گرم کر لی گئے اور اس کے بعد ہی اتنے مزے کے اور اتنے زیادہ فریش ہو گئے تھے حالانکہ جب اس کو میں ویسے کھا رہی تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اتنے جو ہے وہ فریش نہیں رہے لیکن جیسے ہی میں نے اس کو گرم کیا تو بہت زیادہ مزے کی اور بہت زیادہ گرم جو ہے ہم نے یہ انجوائی کیے اور اس کے باجی اب ہم لوگ آ چکے تھے یہاں پر برڈز کو فیٹ دالنے کے لیے اور ماشاء اللہ سے بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک اچھی جو روٹین ہے اب ہم لوگوں نے وہ والی اپنی سٹارٹ کر دیا ہے اور ڈیلی رات کو اپنے کھانے وغیرہ سے فری ہو کے جب ہم واک کرنے جاتے ہیں تو برڈز کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں دکس کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے کھا لیں اور آج کل یہ جو کام ہے میں رائن کے ہاتھ سے کروا رہی ہوں میری سوچ ایسی ہے کہ یہ کرے گا تو اس کو بھی بتا چلے گا کہ ان کی کیا اہمیت ہے یا ان کے ساتھ ہمیں جو کیس طرح سے بہیرہ کرنا چاہیے اور میں بالکل اپنے بیٹی کو بہت سی ایسی اچھی اچھی سی جو باتیں ہیں وہ سکھاتی ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے ہماری پیڈنٹس نے بھی ہمیں اتنی چوٹی ایج سے ہر اچھی بری بات ہر چیز جو ہے وہ سمجھانی سٹارٹ کر دی تھی اور جو ہمیں بچپن میں باتیں سکھائی تھی یقین کریں آج تک جو ہے وہ یاد اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لکھتے ہیں تو آپ نے فٹا فٹ سے جو ہے لائک کر دینا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے بیو تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چانل کو تو بھئی کیوں نہیں کیا جلدی جلدی جو اور جا کر لو سبسکرائب سبسکرائب کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ نے بیل کے نشان کو دبانا ہے تاکہ میری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور انسٹرگرام پر کرنا ہے مجھے آپ کو ضرور فالو تایبا ویڈیوز کے نام سے اور اس کے علاوہ جی سامنے سکرین پر آپ کو جتنی بھی ویڈیوز نظر آئیں گے ان میں سے آپ کسی کو بھی کلک کریں ووچ کریں وہ بھی آپ کو لگیں گی بہت زیادہ اچھی اس کے علاوہ میری چانل پر بہت زیادہ ویڈیوز ہیں تقریبا 300 ویڈیوز ہیں آپ لوگ ان میں سے بھی کسی کو بھی جو ہے وہ ضرور ووچ کریں وہ بھی آپ کو اچھی لگیں گی اب دیکھیں آپ لوگ مجھے اجازت انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملکات تجھے تل دن چھے کے اللہ حافظ اور بائی بائی